سمجھے 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 میں کہا تیری خیر نہیں گی پتر اسلام علیکم نہیں ایسے کام نہیں بنے گا تو بھائی میں نے کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ جیسے آپ اپنے انداز میں ویلکم کرتے تھے تو مزا نہیں آتا اچھا ٹھیک ہے تو بھائی کرنا پڑے گا پرانے انداز میں ویلکم چلو کرتے ہیں ہاں پرانے انداز میں ویلکم حضور جی اسلام علیکم وی آر وی بیک این ادھر بلو کیسے جی میرے ویورز اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں سب سے پہلے میں اپنے ویورز کے لئے دعا گاؤں جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پنچایا ٹھیک ہے میں سب کا شکر گزار ہوں ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں وہ میرے لئے دعا بھی کیا کرو آپ بھی ٹھیک ہے آپ بھی میرے لئے دعا کیا کرو میں تو بھائی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے زیرو سے ہیروب نہ آیا ٹھیک ہے آگے میں ہیروب انشاءاللہ اور بھی بنوں گا تو بھائی آج کا بلوگ بڑا ہی ایک عجیب و غریب سے منفرد ہونے والے اس سے پہلے بھی تک آپ نے میرے چینل کو جوائن نہیں کیا تو جلدی جلدی وہ لال والے بٹن کی اوپر کوئی وٹا اٹھا پھار کے پھینکو یار مارو اس کو کیسے نا کیسے اس کے اوپر ایک ملین سسکرائبر آ جانے چاہیے تو بھائی اگر آپ نے کچھ پاگل بندہ کچھ درویش بندہ نہیں دیکھا آئے تک تو مجھے دیکھ لو میں پاگل درویش بندہ ہوں وہ کیوں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ بھائی میں کل ایک سواری لے گیا سیالکوٹ کے اندر اس کی میں نے ایک شوٹ ویڈیو بھی ڈالی تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لینا میں سیالکوٹ کل گیا تھا دو دن ہو گئے ہیں بھائی سیالکوٹ کے اندر فسا ہوں کوئی واپسی کی مجھے کوئی سواری نہیں ملی نہ کوئی رائیٹ پر ملی ہے نہ کوئی پرائیوٹ ملی ہے اب میری قسمت میرے ریسیب ٹھیک ہے نہیں ملی تو کوئی بات نہیں میں نے سوچا کہ بھائی دو دن ہو گئے یہاں پر اور بڑا حشر ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے نا نائے تو یہاں کپڑے چھپڑے چینڈ کی ہیں بوبو آ رہی ہے تو گھر سے بھائی ماں جی کی بھی کالیں آ رہی تھی میں کہا چلتے آج خالی آ دیکھو بھائی نہ میرے پاس کوئی سواری ہے گاڑی کے اندر ٹھیک ہے پیچھے بھی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے ابھی میں موٹر ویگ اوپر کھڑا ہوں اور یہاں پہ میں کسی کو نیچے اتار کے تو کوئی ویڈیو بنا نہیں سکتا ٹھیک ہے میں بھائی درویش بندہ ہوں پاگل بندہ ہوں کہ خالی گاڑی کو لور لے کے جا رہا ہوں تقریباً دو ڈائی سو کلو میلٹر سفر تو بھائی یہ نا آج وہ جو پانچ ہیزار رپے کا ٹھیک ہے نا وہ بداشت کرنا پڑے گا اس طرح کے کاموں میں بھائی چھوٹے موٹے نقصان ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پریشان نہیں نہیں لینی تو بھائی میں نے سوچا کیوں نہ ہم جاتے جاتے تھوڑا سا شغل میرا لگائی لے تو بھائی یہ ہے جی سیالکوٹ کی موٹر جو سیڈی لور کو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھائی میں نے سوچا کہ موٹر بلکم خالی پڑی ہوئی ہے آپ کے بھائی کا استقبال کر رہی ہے اس کے اوپر کیوں نہ ہم اپنی گاڑی کو نہ وہ کو اس کا میٹر مارے چیک کریں کہ یہ کتنی باگتی ہے تو میرا دل کر رہا ہے آج گاڑی کو نہ موٹر وے کے اوپر فل بگانے کو دیکھتے ہیں ابھی یہ کتنی کو باگتی ہے چلے let's start اس سے پہلے اگر آپ کو میری انسٹرگرام پہ اوپر کوئی مسئلہ آ رہے تو بھائی میں نے اپنا واتس اپ کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے میرے سے کوئی بوکنگ چھوکنگ کے کوئی بھی بادشاعت پوچھ رہی ہے نا آپ جا کے میرے واتس اپ کے لنک کے اوپر جائے کلک کریں واتس اپ کو جوائن کریں تو وہاں پر آگے مجھ سے چین کر سکتے ہیں لو جی let's start 1 2 مرنہ کیا پوسڑی کے مرنہ تیرے کو ڈر نہیں لگتا 3 اگری سٹھ سٹھ 1 2 1 1 1 2 1 1 یہ موٹرے میں ہے ٹھیک ہے سو کہیں سو لو بابا جیل چیک کرو آج چیک کرو آج ایک سو چالیس کی سپیڈ پہ باغ رہی ہے ان منوں کی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک سو چالیس کی سپیڈ پہ باغ رہی ہے دیکھو درا اور چاٹ صاحب بچ پاگلوں ہوئے رہے چاٹ صاحب ایک سو سٹھ دل ہے کہ جا رہے ہیں گٹی اللہ خیر ہی کرے آج یہ ایک سو سٹھ دل ہے گٹی جا رہی گٹی نوکڑ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سو سٹھ کی سپیڈ میں یہاں انچاللہ لوگ پہنچ جائیں گے بھائی آئی پہلی دفعہ میں گاڑی کی تری سپیڈ لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج انہیں پٹرول ہی بڑا کھاڑا یہ بیا گٹی ہے میں پتہ ہی نہیں چاہتا رہے ہیں جہاں کی تری سپیڈ ترہی گٹی پاچی نہیں پتہ ہی نہیں چاہتا رہے ہیں چیک کرو درا آپ ہوتیار آمکہ بابا جے ہوتی میں سپیڈ چاہتا لکھا ہے ہوتیار چلے ہوتی میں سپیڈ چاہتا چاہتا ہی بڑا چاہتا ہوتی اور درہ پر رہے ہیں بھائی گا لی ہسی ایک سیڈ دولانگی آنگے بابا جی بھائی گا لے تو بھائی آپ کے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا ہے پیچھے ٹھیک ہے وہ ہے کاری پیچھے چھوڑ چکے ہیں وہ ہونڈا بھائی سیزوکی نے ہونڈا کو کٹ مار دی ہے ٹھیک ہے ہم معلوم ہے پر باب کو بھائی سے کہا بھائی دعاوں میں یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کا پتہ ہے موٹر وے کا سفر ہے ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسے ویڈیو پناتے ہیں وقت اور کوئی نیا سے ہاتھ میں پیچھ نہ ہو جائے تو پھر بھی اپنی احتیاط کرنی چاہیے بندے کو تو انچاللہ آپ کو کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ پیس